ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا سیلنگ فین پنکہ دیرے دیرے چلتا ہے تو اس کا کنڈینسر آپ کیسے چیک کر کر اپنے گھر پر ہی بدل سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایک پرانے فین کا کنڈینسر ہے جو کی ڈھائی ایم ایف ڈی کا ہے اور بیک ہو چکا ہے دوستو اس بیک کنڈینسر کرتے ہیں دوستو آپ کو سب سے پہلے لائٹ کی کرنٹ میں لگا کر اس کو چارج کر لینا ہے اور چارج کرنے کے بعد اس کے تاروں کو آپ اس میں بڑھا دینا ہے اگر وہ زور کی آباز کرتا ہے پٹاکے کی طرح تو وہ ہے کنڈینسر صحیح ہے اور وہ آباز اگر نہیں کرتا ہے تو وہ خراب ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ آباز بہت کم ہی کر رہا ہے دو سے تین بار لگانے کے بعد آپ کو پتا چلیا ہے کنڈینسر آپ کا بیک ہے یا صحیح دوستو آپ کو پتا چلیا ہے ٹھیک ہے ایک دو سے تین بار لگانے پر اگر وہ زور کی آباز نہیں کرتا ہے وہ کنڈینسر بیک ہو چکا ہے آپ کو دوستو نیا کنڈینسر لگانا چاہیے اور کنڈینسر کی دوسری پہچان یہ ہے اوریجنل کنڈینسر کبھی بھی ہاتھ سے دبانے سے نہیں دبتا ایک بار ٹائٹ سے دبانے پر وہ دبے گا وہ کنڈینسر لوکل ہوگا دوستو اوریجنل کنڈینسر کی خاص پہچان ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے دبانے پر نہیں دبے گا آپ جو دیکھ سکتے ہو یہ بالکل اوریجنل کنڈینسر ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں اس کو چیک کر کر دکھاتا ہوں اس کے پٹاکے کی آباز یہ لائٹ سے میں چارج کر کر لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پٹاکے کی کتنی آباز ہے یہ بالکل بھی بیک نہیں ہے دوستو ابھی آپ کو پنکے میں بھی چینج کر کر دکھاتا ہوں اور اس کی سپیڈ دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو تڑاکے کی آباز دے رہا ہے یہ کنڈینسر دوستو یہ کنڈینسر کافی ہارڈ ہے یہ ہاتھ سے دب بھی نہیں رہا ہے اور اس کی الٹی سائٹ پہ آپ دیکھو گے تو اس کے برانڈ کا نام پڑھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ میرے بتانے کے مطابق سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو کنڈینسر بھگتنے میں کوئی پرسانی آتی ہے تو اس کے دونوں پاروں کو کٹ کر انہی دونوں پاروں پر جوڑ دینا ہے کنڈینسر میں کوئی بھی الٹا سیدھا